باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہے کہ اس کا ذرا ٹیسٹ لے لیں کہ ٹھیک ہے صحیح تربیت اس کی ہو گئی تو کاغذ کے اوپر لکھ کے بھیج دیا کہ یہ اس کی ذرا آپ جی ہے وہ تربیت چیک کریں کہ تربیت اس کی ٹھیک ہو گئی اور وہ صاحب وہاں گئے پرچی دی انہیں پرچی دیکھی اچھا اس کی امتحان لیں تربیت کا پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے مریض سے پوچھا مریض نے مثلا کہا ہوگا عبدالقادر چاہا دوسرا شیخ نے سوال کیا آپ کی شادی ہو گئی آپ شادی شدہ ہیں تو اس نے کہا جی الحمدللہ چار بچے ہیں یہ کہا ہے کہ بہت اچھا اس کاغذ کے اندر کچھ لکھا اور لکھ کے کہا کہ اپنے شیخ کو دے دینا اب یہ لے کے آیا اپنے شیخ کو پرچی دی پرچی دے کے تو لکھا ہوا تھا فضول گوئی کی عادت ہے فضول کرنا کر دا ہے کونسی فضول گوئی کرتی پوچھا تھا آپ کی شادی ہو گئی آگے سے کیا جواب دے جیاں ہو گئی چار بچے ہیں یہ ہم اور آپ سارے کہتے ہیں نا بلکہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ اہمین شادی ہوئی چار بچے بھی نے تو حضرت لکھ رہے کہ فضول گوئی کی عادت ہے مطلب جو بات پوچھی نہیں ہے اس کا جواب دے رہا ہے لیکن یہ اتنی باریکی سے گئے کہ یہاں تربیت خان قوم کی جاتی ہے اور آج حالت ہماری یہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے رہتے ہیں ہو گئی شادی ہو گئی جی ہو گئی بس تانگی ہے گا جی بس کی گا پھپی دیتی ہی ہے کہ جی بہت مسئیبت ہے لمحی سٹوری شروع ہو گئی بھی ابھی بس کرتے ہیں انہیں پوچھا ہے شادی ہو گئی جی ہو گئی بس بات ختم اگم شروع ہو گئی اپنی غم قدر غم داستانے غم شروع کر دیتا ہے یہ فضول گوئی تو قلت کلام اور اس لئے قلت منام کم سونا اور قلت اختلاط مالانام تو گویا کہ خلقت کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط کم ہو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات زیادہ ہو تو گویا کہ یہ چار مجاہدے ہوتے ہیں اور ان مجاہدوں کی تربیت کے بعد انسان مناظر کو طے کرتا ہے